بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ابھی تجربہ کرنے کی ضرورت باقی ہے کیا ہم اس وقت بھی تجربہ کریں گے ملکی امور جو ہیں وہ کس وقت سر انجام دیے جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن زلفکار راحت صاحب جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام صاحب ہم حکومت کی اوبرال کارکردگی پر بات کریں گے کیونکہ آج کل بہت سی باتیں ہو رہی ہیں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی کرپشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات کی تو یہ ایک بڑا تیشدہ بات ہے کہ جب آئیچی اور چیف سیکٹری آپ لگاتے ہیں تو یہ ٹرنیور پوسٹنگ ہوتی ہے کام از کام آپ کو تین سال سے پہلے ان کو ڈسٹراب نہیں کرنا چاہیے اور اگر کرنا ہے تو اس کی ایک مناسب بجوہات ہونی چاہیے اور اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ تو ایک مزاق ہی بن گیا لیکن اس میں گورنمنٹ کسی حد تک جسٹریفائیڈ اس لیے بھی ہے کہ جب عمران خان بات کرتا ہے کہ وہ نیا پاکستان لوگوں کو دے گا اور دونی ایک پاکستان ہوگا نیا کلچر ہوگا پولیس کلچر چینج ہوگا کرپشن نہیں ہوگی بیروکریسی عوام کی خادم ہوگی تو پھر بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیروکریسی کے اندر آج کل جو صورتحال ہے اس میں ہر دوسرا افسر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی الائنمنٹ ملتی ہے وہ کوئی مسلم لیگی بنا ہوا ہے کوئی نون لیگی بنا ہوا ہے کوئی فلانا لیگی بنا ہوا ہے کوئی کچھ ہے اس کی کسی نہ کسی جگہ ایفیلیشن ہے جو ہمارا بیروکریٹک سسٹم اور دوسرا سسٹم جو بدبودار ہوا ہے ماضی کے اندر اور جو پلیٹی سائز ہوا ہے اور جو پلیٹی سائز اس کو کیا گیا ہے اس کا شکار بہت سر افسر ہو گئے ہیں بہت سر افسر سرکار کے کم ملک کے کم اور ذاتی کچھ لوگوں کے زیادہ غلام ہو گئے ہیں اور نوکر ہو گئے ہیں تو اس کی نتیجے میں میرا خیال ہے کہ عمران خان کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ جس کو بھی لگاتے ہیں وہ اپنا اجنڈا رکھ کے بیٹھ جاتا ہے یا اپنے ماضی کے دوستوں کا پرانے حکمرانوں کا اجنڈا لے کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس شکایتیں جاتی ہیں اور اس کو بیچارے کو چینج کرنا پڑتا ہے تو ذاتی طور پہ جاتا ہے کہ عمران خان کا اجنڈا اور نیت اور سوچ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہے وہ بہرحال کوئی بیٹرمنٹ چاہ رہے ہیں وہ بہرحال چاہ رہے ہیں کہ کوئی بہتری ہو پنجاب کے اندر آئی جیس کی آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں مثلا کلیم اباہ میں ایک اچھا افسر ہے کیا وجہ بنی یہ گورمنٹ کو بتانی چاہیے اگر پوسٹنگ ٹرانسفر کسی کی کی جاتی ہے چند مہینے کے بعد ہی جون دوزہ اٹھارہ کو وہ آئے ستمبر دوزہ اٹھارہ کو بیچ دیئے گئے محمد طاہر صاحب بھی بہت شریف ترین ایک پولیس آفی سے سمجھے جاتے ہیں ستمبر دوزہ اٹھارہ میں آتے ہیں اکتوبر دوزہ اٹھارہ میں وہ بھی چلے جاتے ہیں آخر کیا نقص ہے کہ چند مہینے بھی آئی جی نہیں ٹکرا کوئی لائکن ڈس لائکنگ آیا کوئی پولٹس آئیز کہیں سے چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی ایسی طاقتور اور زور آور سفارش آ جاتی ہے کہ وہ بچارے گھر چلے جاتے ہیں اب جو سلیمی صاحب وہ تھوڑا سا ٹائم نکال گئے ہیں اکتوبر دوزہ اٹھارہ سے آئے لیکن پھر یہ بھی پیرئیڈ کچھ زیادہ نہیں بنتا اکتوبر دوزہ اٹھارہ سے اپریل دوزہ انیس یہ بھی کچھ آر چھ مہینے بنتے ہیں پھر عارف نواز خان صاحب جو آئی جی جیل ریلوے تھے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے بڑا زبردست افسر ہے کمال افسر ہے لیکن وہ بھی نہیں ٹک سکا وہ جب آئے تھے تو تاثر یہ تھا کہ محصوف باجوہ صاحب سے آرمی چیف جو ہیں موجودہ ان کے بھی بیچ پنڈ ہیں ان کے بھی دوست ہیں اور یہ اب ان کو نہیں ہلایا جا سکتا یہ بڑے طاقتور شخص ہیں لیکن اپریل دوزہ انیس میں وہ آئے نومبر دوزہ انیس میں چھ مہینے کے بعد وہ بھی چلے گئے اب شویب دستہییر صاحب اس کے بعد آئے پانچ میں نومبر دوزہ انیس میں آئے سبتمبر آٹھ سبتمبر دوزہ بیس کو وہ بھی چلے گئے پھر انام گنی صاحب آئے وہ کچھ جنئر تھے سینئر اس کو سپر سیڈ کر کے ان کو لائیا گیا کے پی کے سے ان کا تعلق تھا آزم خان صاحب جو پاکستان کی بیروکریسی کی سب کچھ ہیں پرنسیپل ٹو پرائم منسٹر ہیں پرنسیپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں آزم خان صاحب کے دوست بھی گنے جاتے ہیں وہ آٹھ سبتمبر دوزہ بیس کو آئے دوزہ اکیس سبتمبر ایک سال وہ نکال گئے یہ موجزانہ طور پر یہ پہلے آئی جی ہیں جو ایک سال کم از کم کمپلیٹ کر گئے ورنہ تو بس تھوڑا پیڑی رہا تو اب راؤ سردار صاحب آئیں جی ان کے بارے میں اب طریفیں چل رہی ہیں کہ کمال افسر ہیں زبردست افسر ہیں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کتنے دن ٹکیں گے اسی طرح چیپ سیکشنز کے آپ بات کر لیں اکبر سیندورانی صاحب وہ اپنے طور پر بڑے زبردست افسر ہیں لیکن وہ جون دوزہ اٹھارہ سے آتے ہیں اور اکتوبر دوزہ اٹھارہ میں چلے جاتے ہیں یوسف نسیم کھوکر صاحب بڑے منجے ہوئے افسر ہیں پرویز لائی صاحب کے پرنسیپل سیکشنز رہے کئی سیٹوں پر رہے بڑے دیمے ہیں اور بڑے زبردست افسر ہیں لیکن ان میں کیا نقص نکلا آج تک عوام جاننا چاہتی ہے عوام کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے سیاہ سفید کے مالک جیپ سیکشنز ہوتے ہیں اور ان کو کیسے تبدیل کر دیا جاتا ہے کس کے کہنے پر کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اکتوبر دوزارہ میں وہ آئے نومبر دوزار انیس میں چلے گئے آزم سلیمان خان کے بارے میں کہا جاتا تھا ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے طاقتور حتمی ہیں آرمی بیک گرونڈ ہے اور یہ بھی چیف آرمی سٹاپ کے جانے والے ہیں اور آرمی کے بہت سارے جنرلز اس کے واقف ہیں تو یہ بھی بڑے زبردست اور بڑے طاقتور ہیں یہ شباشیف صاحب کے دور میں بھی رہے شباشیف صاحب کے ذاتی دوست پی ہیں نومبر دوزار انیس میں آئے اپریل دوزار بیس میں چلے گئے جواد رفیق ملک یہ بھی چیف سیکٹری سابق تھے اور مصوب بھی جواد رفیق ملک صاحب بھی اپریل دوزار بیس میں آئے سبتمبر دوزار اکیس میں چلے گئے اب ڈاکٹر کامران علی افضل صاحب ہے نئے چیف سیکٹری ہمارے ایک دوست کے بھائی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں بڑے زبردستہ فیصل ہیں اور ان کی سیلیکشن بھی ایک غیر متوقع طور پر ہوئی ہے کیونکہ بہت تگڑے قسم کے اور لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے ان سب کو فارق کر کے ان کو لائک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے آئی جی اور نئے چیف سیکٹری عوام کی اور حکومت کی تو اقوات پر پورا اترتے ہیں یا نہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کس طرح تبدیلی لاسکی ہے کیا کہ تبدیل ہوا ہے اس کا تو خیر آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی اور عوام کو بھی لیکن آئی جی اور چیف سیکٹری بہت تبدیل ہوئے ویسے تو چیرمن ہے بی آر بھی کئی تبدیل ہو چکے ہیں چوتھا پانچویں تو کوئی سیٹ ایسی نہیں جس پہ کئی کئی بار لوگ تبدیل نہیں ہوئے تو آل پر سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینٹ چل رہا ہے کہ بزدار صاحب آئی جی اور چیف سیکٹری تبدیل کرنا چھڑو خود ہی تبدیل ہو جاؤ کیا اس لگتا ہے سر ان کی بھی چینجنگ ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ پارٹی کے اندر ابھی تک سٹیبلیٹی تو نظر نہیں آتی کوئی آتا ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی چلا جاتا ہے تو حکومت کے پاس گنجائش ہے کہ دو سال میں باقی کیا کام سر انجام دیں گے پھر دیکھیں جی اب تو بزار صاحب پورے سی ایم بن کے ہیں جی تبدیل ہونے کا جب وقت تھا وہ گزر کیا آپ تو وہ بڑے تگڑے قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اور بڑے ٹکا کے وہ گورنس کے اوپر کنٹرول اور وہ ذاتی طور پر فیصلے کرتے ہیں پہلے بہت ساری مشاورت اسلامباد میں ہوتی تھی اب وہ ذاتی طور پر بھی فیصلے کرنے لگے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چیف سکی اور آئی جی کے نام بھی فائنل کر کے انہوں نے اوپر بیجے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب تو اگلے دو سال تبدیلی کا آپ سوچے ہی نہ تبدیلی دو سکتی ہے بزدار سب کی تبدیلی کا نہ سوچ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی کرپشن اتنی ختم نہیں ہو سکی تو یہ تو ماضی کی حکومتوں میں بھی ہم سنتے آ رہے ہیں تو پھر آج کی حکومت کو آپ کس طرح سے کمپیرزن کریں گے ماضی کی حکومتوں سے دیکھیں چیز پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں جو سٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں جو گیلپ سروی آیا ہے بیسے تو سروی ساری دنیا کو پتا یہ کیسے آتے ہیں پرویز رشید صاحب نولی کے دور میں منیج کرتے تھے اب ظاہر ہے جو موجودہ لوگ ہیں سپوکس پین ہیں وہ اس طرح کے سروی کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے سرویس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹی چیلنج کرتے رہتے ہیں لیکن بارال ایک ریفرنس کسی گورنمنٹ کی ترقی کو پرفارمنس کو گورننس کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس میں عمران خان کی تین سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو گیلپ سروی آیا ہے معاشی کارکردگی پنتالیس فیصد لوگ مطمئن ہیں حکومتی خارجہ پالیسی سے اٹھانون فیصد مطمئن ہیں غریبوں کی مدد پر حکومت سے چوون فیصد مطمئن اور اٹھتیس پرسنٹ غیر مطمئن ہیں کرپشن کو روکنے کے اقدامات پہ اٹھالیس فیصد لوگ مطمئن ہیں تین سالہ حکومت کی کارکردی اٹھالیس فیصد اچھی کارکردی پنتالیس فیصد لوگ اس سے بھی غیر مطمئن ہیں اچھا پنیاب اور سندھ کی فیفٹی پرسنٹ سمجھ لیں کہ تعریف کی گئی ہے کے پی کے تیتیس فیصد اچھی کارکردی ہے تو اس کا مطلب ہے چیسٹ پرسنٹ اچھی نہیں ہے تو یہ وہ صوبہ جہاں پہ تواتر کے ساتھ پی ٹی ای کی گورنمنٹ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آگے بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے پی ٹی ای کی کہ وہ آگے کانٹینیو کرے تو اگر وہاں بھی یہ پوزیشن اتنی نیچے چلی گئی ہے گورننس کے اتنے معاملات ہیں تو میرا خیال ہے کہ پرمینسٹر کو اپنے فیصلوں پر سوچنا پڑے گا کہ وہ چیم منسٹر کون سے لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں ایکسپیلینس ان کا کیا ہے گورننس کا موڈل کیا ہے اور گورننس کی پرفارمس تو یہ ساری چیزوں کو میرا خیال انہیں کرنا پڑے گا اگر حکومت کی کارکردگی یہ ہے تو ان فیوچر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس حکومت کو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ حکومت کانٹینیو نہ کرے حکومت کے اندر بیٹھ ہوئے لوگوں کی خواہش ہے کہ کانٹینیوٹی رہے گی اور بہت سارے لوگ جو حکومتیں چلاتے ہیں اور بناتے ہیں ان حلکوں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کارکردگی اگر مجموعی طور پر دیکھی جائے تو پھر تو یہ گورننٹ کارکردگی کی بنیاد پر اگر فیصلے ہونے ہیں اور کبھی ہوئے ہیں تو پھر تو یہ گورننٹ فارغ ہے اور اگر کارکردگی کی بنیاد سے ہٹ کے کچھ نیشنل انٹریسٹ اور کچھ نظریہ ضرورت ٹائپ چیزیں آنی ہیں تو پھر یہ گورننٹ آگے پانچ سال بھی کانٹینیو کر سکتی ہے پانچ سال بھی کانٹینیو کر سکتی ہے اگر تین سال میں اپنی کارکردگی یہ حکومت نہیں دکھا سکتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا فقدان ہے کس چیز کی کمی ہے میرا خیال ہے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے چیف ایکزیکٹر بنتا ہے صوبے کا یا ملک کا تو اسے دو ٹیم اپنی ٹیمیں تشکیل دینی ہوتی ہے ایک بیروکریٹک ٹیم ہوتی ہے ایک پلٹیکل ٹیم ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ دونوں ٹیمیں بنانے میں تھوڑا وقت لگا ہے بار بار اس میں چینجنگ آئی ہے اور ابھی بھی آتی جا رہی ہے تو امنان خان صاحب کے پاس پہلے سے کوئی ٹرین ٹیم نہیں تھی جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ بڑے بڑے گھر لیے ہوئے ہیں وہاں تینگ ٹینکس بیٹھے ہیں دانشور بیٹھے ہیں ہر پتہ نہیں انقلاب آتے ہی پی ٹی انقلاب لے آئے گی وہ توکواہ تھی لوگوں کی بہت زیادہ وہ توکواہ جب ٹوٹی ہیں تو اس کے بعد ایک انارکی کی صورتحال ہے بیچینی کی صورتحال ہے ہر شخص بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی نے جو ہوپس لوگوں کی بڑا دی تھی بہت زیادہ اس کی وجہ سے یہ سوسائیٹی کے اندر زیادہ انریسٹ بھی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ پروگرم کا حصہ بننے کے لیے آج کی پروگرم میں اتنا ہی کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی